بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فور سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک زبردست اور یونیک سی ریسپی جو کہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بن بھی یہ منٹو میں ہی جاتی ہے لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یہ بیسیکلی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک انام ہوتا ہے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے کہ ہم کام بہتر کر رہے ہیں چلیئے اب اس میں لکت ہے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہمیں لینا ہوگا سب سے پہلے ایک عدد پین اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہمارے پاس کنور نوڈل کا پیکٹ ہے اگر آپ کے پاس میگی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اب ہم اس میں یہ والا اس میں سے نکلتا ہے مسالہ وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پر نمک اور ایک کپ ہم اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور اب ہم یہاں پر اس کو کور کر کے پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی نہ خوشک ہو جائے اور نوڈلز اچھی طرح سے گل نہ جائے یہاں پر تین منٹ ہو چکے ہیں اس کو کور کیے ہوئے اور اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ہمارا بہت اچھی طرح سے خوشک ہو چکا ہے اور نوڈلز بھی ہمارے گل چکے ہیں لیم کو آف کرتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اب ہم دوسری طرف ایک بول لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تین انڈے انڈوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے پھینٹ لیں گے انڈوں کو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئی ٹیمارٹر ہے ون ٹی سپون ہمارے پاس ہری مرچے ہیں ون ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹا ہوا ہرا دنیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہمارے پاس باریک کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاز ہے اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاوڈر مثالیں ڈالنے کی یہاں پر سب سے پہلے ہم دو سے تین چھٹکی اس میں ڈالیں گے نمک ہاف ٹیبل سپون جتنی ہم اس میں لال مرچ کا پاوڈر ایڈ کریں گے اور ایک خوبصورت کلر کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو چھٹکی حلدی ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس زیرہ پاوڈر ہے ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے خوشک دنیا پاوڈر اور دو چھٹکی ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہاں پر انڈے کو آپ نے بہت زیادہ پھینٹنا ہے انڈہ بہت ٹیسٹی بنے گا اور بہت ہی زبردست بنے گا اور چلتے ہیں اب ہم آگے کے پراسس میں دوسری طرف ہم لیں گے ایک عدد پین اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم کوکنگ آئل ڈالیں گے کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے فلیم کو ہم نے لوگ کر دیا ہے اور اب ہم اس میں یہ مکسچر ڈال دیں گے انڈے کا جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اس کو یہاں پر ہم اچھے سے پھلا دیں گے اور یہاں پر ہم اس کو کور کر کے پکائیں گے ایک منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پہ یہاں پر ایک منٹ ہو چکا ہے اور یہاں پر اس کی سائڈوں کو پہلے ریموو کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈا ہمارا بہت اچھی طرح سے ڈرائے ہو گیا ہے نیچے سے جیسے ہی تھوڑا سا سٹرونگ ہونے لگ جائے پھر ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہمارے پاس نوڈلز جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے اس کے ہم نے یوں ہاف پہ لگانے ہے یہاں پر آپ دیکھیں نوڈلز کو ہم نے بہت اچھی طرح سے ہاف پہ سیٹ کر دیا وا ہے اور اس کو اچھی طرح سے پھلا دینا اور ساتھ ہم اس کے اوپر یوں کٹی ہوئی لال مرچ سپرنکل کر دیں گے اور اب ہم اس کو یہاں سے ہاف سے پلٹیں گے بہت احتیاط کے ساتھ آپ نے پلٹنا ہے کہیں یہ ٹوٹنا جائے یہ دیکھیں اس کو اوپر سے یوں پریس کریں گے اچھی طرح سے اور اب ہم اس کو یہاں پر کور کر کے پکائیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور چلتے ہیں پھر فائنلو کی طرف آپ کو کٹ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجیے ماشاءاللہ الحمدللہ مہگی آملیٹ نوڈل بن کے تیار ہو چکا ہے بہت زبردست بنا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی بنا ہے آپ اسے انجوئے کریں ناشتے میں یا شام کی چائے کے ساتھ اسے بچے اور بڑے دونوں بہت شوک سے کھاتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ